السلام علیکم ناظرین یہ واقعہ حیران کن بھی ہے اور دماغ کو گریفت میں بھی لیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا باری تعالیٰ انسان آپ کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت مانگے تو کیا مانگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحت میں نے یہ واقعہ پڑھا تو میں دنگ رہ گیا کہ صحت اللہ تعالیٰ کا حقیقتاً بہت بڑا تحفہ ہے اور قدرت نے جتنی محبت اور منصوبہ بندی انسان کو صحت مند رکھنے کے لیے کی ہے شاید ہی اتنی پوری کائنات بنانے کے لیے کی ہو ہمارے جسم کے اندر ایسے ایسے نظام موجود ہیں کہ ہم جب ان پر غور کرتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے ہم میں سے ہر شخص ساڑھے چار ہزار بیماریاں ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے یہ بیماریاں ہر وقت سرگرم عمل رہتی ہیں مگر ہماری قوت مدافت ہمارے جسم کے نظام ان کی ہلاکت آفرینیوں کو کنٹرول کرتے رہتے ہیں ہمارا مو روزانہ ایسے جراسیم پیدا کرتا ہے جو ہمارے دل کو کمزور کر دیتے ہیں مگر ہم جب تیز چلتے ہیں یا واق کرتے ہیں تو ہمارا مو کھل جاتا ہے ہم تیز تیز سانس لیتے ہیں یہ تیز تیز سانسیں ان جراسیموں کو مار دیتی ہے اور یوں ہمارا دل ان جراسیموں سے بچ جاتا ہے دنیا کا پہلا بائی پاس مئی انیس سو ساٹھ میں ہوا مگر قدرت نے اس بائی پاس میں استعمال ہونے والی نالی لاکھوں کروڑوں سال قبل ہمارے پنڈلی میں رکھ دی یہ نالی نہ ہوتی تو شاید دل کا بائی پاس ممکن نہ ہوتا ایسے ہی گردوں کی ٹرانس پلانٹیشن سترہ جون دونی سو پچاس میں شروع ہوئی مگر قدرت نے کروڑوں سال قبل ہمارے دو گردوں کے درمیان ایسی جگہ رکھ دی جہاں تیسرا گردہ فٹ ہو جاتا ہے ہماری پسلیوں میں چند انتہائی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہیں یہ ہڈیاں ہمیشہ فاتو سمجھی جاتی تھی مگر آج پتا چلا دنیا میں چند ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے نرکھرے جڑے ہوتے ہیں یہ بچے اس عارضے کی وجہ سے اپنی گردن سیدھی کر سکتے ہیں نگل سکتے ہیں اور نہ ہی عام بچوں کی طرح بول سکتے ہیں سرجنوں نے جب ان بچوں کے نرکھروں اور پسلی کی فالتو ہڈیوں کا تجزیہ کیا تو معلوم ہوا پسلی کی یہ فالتو ہڈیاں اور نرکھرے کی ہڈی ایک جیسی ہیں چنانچہ سرجنوں نے پسلی کی چھوٹی ہڈیاں کاڑ کر ہلک میں فٹ کر دی اور یوں یہ معذور بچے نارمل زندگی گزارنے لگے ایسے ہی ہمارا جگر جسم کا واحد اضو ہے جو کٹنے کے بعد دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے ہماری انگلی کٹ جائے بازو الگ ہو جائے یا جسم کا کوئی حصہ کٹ جائے تو یہ دوبارہ نہیں اگ سکتا جبکہ جگر واحد اضو ہے جو کٹنے کے بعد دوبارہ اگ جاتا ہے سائنس دان حیران تھے کہ قدرت نے جگر میں یہ اہلیت کیوں رکھی آج پتا چلا کہ جگر اضو رئیس ہے اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں اور اس کی اس اہلیت کی وجہ سے یہ ٹرانس پلانٹ ہو سکتا ہے اب آپ دوسروں کو جگر ڈونیٹ کر سکتے ہیں یہ قدرت کے چند ایسے موجزیں ہیں جو انسان کی عقل کو حیران کر دیتے ہیں جبکہ ہمارے بدن میں ایسے ہزاروں موجزیں چھپے پڑے ہیں اور یہ موجزیں ہمیں صحت مند رکھتے ہیں ہم روزانہ سوتے ہیں ہماری نیند موت کا ٹریلر ہوتی ہے انسان کی اونگ نیند گہری نیند بےہوشی اور موت پانچوں ایک ہی سلسلے کے مختلف مراحل ہیں ہم جب گہری نیند میں جاتے ہیں تو ہم اور موت کے درمیان صرف بےہوشی کا ایک مرحلہ رہ جاتا ہے ہم روز صبح موت کی دہلیس سے واپس آتے ہیں مگر ہمیں احساس تک نہیں ہوتا صحت دنیا کی ان چند نعمتوں میں شمار ہوتی ہے یہ جب تک قائم رہتی ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی مگر جو ہی یہ ہمارا ساتھ چھوڑتی ہے ہمیں فوراں احساس ہوتا ہے یہ ہماری دیگر تمام نعمتوں سے کئی زیادہ قیمتی تھی ہم اگر کسی دن میز پر بیٹھ جائیں اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک صحت کا تمکیاں لگائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم میں سے ہر شخص عرب پتی ہے ہماری پلکوں میں چند مسل ہوتے ہیں یہ مسلز ہماری پلکوں کو اٹھاتے اور گراتے ہیں اگر یہ مسلز جواب دے جائیں تو انسان پلکیں نہیں کھول سکتا دنیا میں اس مرض کا کوئی علاج نہیں دنیا کے پچاس امیر ترین لوگ اس وقت اس مرض میں مبتلا ہیں اور یہ صرف اپنی پلک اٹھانے کے لیے دنیا بھر کے سرجنوں اور ڈاکٹروں کو کروڑوں ڈالر دینے کے لیے تیار ہیں ہمارے کانوں میں کبوتر کے آنسو کے برابر مایہ ہوتا ہے یہ پارے کی قسم کا ایک لیکورڈ ہے ہم اس مایہ کی وجہ سے سیدھا چلتے ہیں یہ اگر ضائع ہو جائے تو ہم سمت کا توئین نہیں کر پاتے ہم چلتے ہوئے چیزوں سے الجھنا اور ٹکرانا شروع کر دیتے ہیں لوگ صحت مند گردے کے لیے تیس چاریس لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہیں فَبِعَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكُ مَا تُو قَذِّبَانَ تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاوگے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی تمام نعمتوں کی قدر اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین